اچھا تو آپ اپنے نام کے ساتھ مرزا کی مفات ہیں مرزا میری کاسٹ ہے نا جی سنت ہے نبیل اسلام نے اس چیز کی ترقیب صحابہ اکرام کو دلائی ہے قرآن میں ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں خاندانوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو صورت رجرات کے اندر صحابہ اکرام اپنے ناموں کے ساتھ اپنے قبیلوں کا نام لگاتے تھے ابو موسیٰ اشعری قبیلے کی نسبت ہے ابو درغفاری قبیلے کی نسبت ہے ابو غریرہ دوسی یہ ان کی قبیلے کی نسبت ہے خود ہم رسول اللہ کو حاشمی کہتے ہیں تو حاشمی آپ کے قبیلے کی نسبت ہے یہ قبیلوں کی نسبت اپنے ناموں کے ساتھ لگانا یہ اللہ تعالیٰ کو پسندید ہے تو مرزا ہماری کاسٹ ہے مغل فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں باقی یہ کہنا کہ اگر کوئی مرزا غلام آمد قادیانی دجال پیدا ہوا ہے اس کے اندر تو پھر ہم ازامی جواب کے طور پر کہیں گے کہ حاشمی خاندان میں پھر ابو لاب بھی پیدا ہوا ہے تو کیا اس کی وجہ سے حاشمی لگانا چھوڑ دیں گے نبیل اسلام کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا ابو لاب بھی حاشمی ہے جس کے پر قرآن کی پوری صورت نازل ہوئی ہے اتنا بدبخت اور کوئی کافر نہیں ہے اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب جب دجال لکھ لے گا تو دجال پہ سب سے زیادہ سخت جو گروہ میری امت کا ثابت ہوگا وہ بنو تمیم ہوگا نبیل اسلام نے تعریف کیا بنو تمیم کی اور حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے بنو تمیم کی یہ تعریف سنی ہے نا میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں لیکن دوسری طرف وہ گھنی داڑی والا نجدی خبیص ذلخویسرہ اتنمیمی جس نے بخاری مسلم ہے حضور کو کہا کہ انصاف کرو استغفاللہ وہ بھی تمیمی ہے آپ مجھے بتائیں اس وابی کی ورہ سے اس کو وابی کہتے ہیں حضرت ایک وابی کھڑا ہوا اس وابی تمیمی کی ورہ سے کیا بنو تمیم سے ہم نفرت کریں گے کس طریقے سے غلام آمد قادیانی دجال کی ورہ سے کیا مجھے ان کی طرف منصور کریں گے کہ میں اس کا پہ ماننے والا ہوں نعوذ بیلہ تو یہ ان کی ایک دھکوصلہ ہے اور اچھا ہوا ہے ہماری دعوت کا کام زیادہ پھیلے ہی سے کہ مجھے قادیانی کہتے ہیں لوگ مجھے سنتے ہیں تو انہیں چشنی رسول اللہ اور تھانمی رسول اللہ کا پتہ چال جاتا ہے وہ میری طرف آ جاتا ہے یہ نہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ جوڑ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم